حضور پاک حضرت فرما گئے اور مولا علی مکہ میں امانتوں کو لوٹاتے رہے جب امانتیں لوٹ گئی بیچینی بے خراری محسوس ہونے لگی کہ حضور پاک سے ملاقات کرنا ہے اس چہرے انور کے دیدار کو تین دن ہو گئے بیچین ہوں بے خرار ہوں کہ صبح اٹھتا تو سرور کائنات کے چہرے وزہاک کو دیکھتا شام ہوتی تو اسی چہرے کے سائے میں سوتا آج میں بیچین ہوں بے خرار ہوں اب مولا علی مشکل کشا نے حجرت کا سفر شروع کیا ہم جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا کے پاس سواری نہیں ہے سواری نہیں حجرت کے لیے اور عرب کے اس تبتی ریت میں اس دھوپ میں مولا علی مشکل کشا حجرت کر رہے ہیں تو پیدل حجرت کرتے ہیں تنہ تنہا پیدل حجرت کر رہے ہیں رات میں چلتے ہیں دن میں کچھ دوئر آرام کرتے ہیں کئی دنوں کا سفر سوچئے سوچئے کہ پیدل سفر ہو رہا ہے کس کے لیے حضور پاک کی ملاقات کے لیے سرور کائنات کی محبت میں سرور کائنات کی الفت میں اور اسلام کی ہمیت کے خاطر اب مولا علی مشکل کشاہ ہجرت کر رہے ہیں آج ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں مولا علی چلتے ہیں تو معرقین لکھتے ہیں کئی دن کا سفر ایسا ہوا کہ آپ کے پیر سوچ گئے پیروں پر چھالے پڑ گئے پیر سارے کٹ کر خون بہنے لگا لیکن آپ نے اپنی ہجرت کو نہیں چھوڑا کیونکہ آپ کو حضور پاک سے ملنا ہے آپ کو مدینہ پاک میں حاضر ہونا ہے آپ کو اللہ کی اطاعت میں آگے آگے چلنا ہے کئی دن کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے کچھ پینے کو مل جاتا تو پی لیتے کچھ دیر آرام کرتے پھر سفر کرتے یہاں تک کہ آپ جب مسجدِ خبا کو پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا ملی کہ مولا علی مشکل گشاہ حاضر ہو گئے حضور پاک کے چہرے پر تبصم آ گیا کہ علی آ گئے اور حضور پاک نے حکم دیا کہ علی سے فوراں کہو کہ میرے پاس آئے میں علی سے فوراں ملاقات کرنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایک خدم بھی نہیں چل سکتے ان کے سارے خدم سوچ چکے ہیں ان کے تلووں پہ چھالے پر چکے ہیں ان کے پیروں سے خون بہ رہا ہے پاک پیادہ انہوں نے ساری حضرت کی ہے حضرت کی تاریخ میں مہاجرین کی تاریخ میں ایسا کوئی مہاجر نہیں تو پیدل حضرت کیا ہو مولا علی مشکل گشاہ نے حضور پاک کے حکم پر اللہ کی خاطر اسلام کی حمیت کی خاطر پیدل حجرت فرمائی اب خوبہ کی مسجد کے پاس آپ حاضر ہیں حضور پاک فرماتے ہیں علی گلاؤ صحابہ کہتے ہیں کہ چل نہیں پا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر علی نہیں آسکتے میں علی کے پاس جاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسیس مولا علی مشکل گشاہ کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اپنا لعاب دہن مولا علی کے خدموں پر لگا دیا اور معلقین لکھتے ہیں کہ وہ تاریخ تھی اس کے بعد مولا علی کی زندگی کا ہر لمحہ ہر ایک تنگ ہر ایک دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پیر کو کوئی تکلیف ہوئی ہوئی سرور کائنات کے لعاب دہن کا یہ اثر رہا کہ سارے زخم مٹ گئے سارے چھالے ختم ہو گئے اور مولا علی کو اس کے بعد پھر کبھی پیر کی تکلیف نہیں ہوئی برادران عزیز اس حجرت کو سوچئے ذرا سوچئے کہ کیسی محبت مولا علی کی ہے اسلام کے لئے کیسا جذبہ ہے مولا علی کا کہ آپ نے باپ پیادہ ہی درست فرمائی ہے اور آج ہم انہی کی غلامی کا دھم برتے ہیں انہی کے چاہنے کے ہم اپن دعوے کرتے ہیں لیکن ہمیں دس خدم مسجد کے لئے بڑھانے کی توفیق نہیں